اس سے 2019 میں اس کا فرق موڈی کو پڑے گا داؤس میں ہر سال جنوری کے تیسرے چوتھے عفت میں عشوارتک منچ کی سالانہ بیٹھک ہوتی ہے جس پر دنیا بھر کے پرمکنیتہ اور دیوپتی آرکھ کی کوٹنیتک اور آنگیتک حالات پر چرچہ کرتے ہیں ورلڈ اکانومک فورم کی اس بیٹھک کے اہمیت اس بار بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ ہے بھارت اور بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی داؤس بیٹھک میں بیس سال کے انترال کے بعد بھارت کے پردھان منتری حصہ لینے پہنچے ہیں پردھان منتری موڈی کی آگوائی میں بھارت نے اپنا سب سے بڑا پرتیدنی دی منڈل داؤس بھیجا ہے جس میں چھے کے اندری منتری سمیت کئی راجیوں کے مکہ منتری اور سو سے زیادہ ادیوک پتی شامل ہے داؤس میں بھارت کے پکوانوں کی خوشبور بکری اور بھارت کا آرثک اور کنکنیتی دم بھی دکھا داؤس بیٹھک کا گھٹن پردھان منتری ناریندر موڈی کے بھاشن سے ہوا جس میں انہوں نے بھارت کی آرثک وکاس کی دمداری سے بخان کیا تو اپنی وکاس میتیوں کی جھانتی بھی دکھائی اس منج سے بھی پردھان منتری موڈی نے آتنکوان کا جکر کیا اور بینا نام لیے اشاروں کی اشاروں میں پاکستان پر نشانہ سادھا داؤس میں آخری بار بھارت کے پردھان منتری کی یاترہ سن 1997 میں ہوئی تھی جب سری دیوے گوڑاو جی یہاں آئے تھے 1997 میں بھارت کا جی ڈی پی صرف 400 بلین ڈالر سے کچھ ادھک تھا اب دو دشنکوں کے بعد یہ لگ بھگ چھے گناہ ہو چکا ہے وانتابرن کو بچانے اور کلائمیٹ چینج کا پرتکار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بھیان ایک بہت بڑا لکش بھارت سرکار نے دیش کے سامنے رکھا ہے سن 2022 تک ہمیں بھارت میں 175 گیگا ووٹ رینیوبل اینجی کا اتبادن کرنا ہے یہ بہت بڑا لکش ہے بھارت جیسے دیش کے لیے پچھلے قریب تین برشوں میں 60 گیگا ووٹ یعنی اس لکش کا ایک تہائی سے بھی ادھیک ہم پرابط کر چکے ہیں آتنگواد جتنا خطرناک ہے اس سے بھی خطرناک ہے گوڈ ٹرریس اور بیٹ ٹرریس کی بیچ بنایا گیا آرٹیفیشل بھید دوسرا سمکالین گمبیر پہلو جس پر میں آپ کا دھیان چاہتا ہوں وہ ہے پڑے لکھے سمپن یواؤں کا ریڈکلائز ہو کر آتنگواد میں لپت ہونا کئی سارے سوال پردھان منتری نے وشو کے سامنے چھوڑے ہیں اور ساتھ ساتھ کئی سارے سوالوں کا جواب بھی دیا ہے جو بھارت کے لیے اٹھتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیس سال کے اندر بھارت کی عرشی وستہ چھے گناہ بڑھ گئی ہے چار سو بلین ڈالر سے یہ چھے گناہ بڑھ گئی ہے چونکہ چار سو بلین ڈالر کی جب بھارت کی عرشی وستہ تھی تب پردھان منتری کے طور پر اشٹی دیوگوڑا جی داوز گئے تھے بیس سال بعد پہلا بھارتی پردھان منتری ہے جو داوز جا رہا ہے اور وشو کمیونٹی کے سامنے اتنی بڑی باتیں بھارت کے بارے میں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایسٹی ایک ایسا قانون ہے جو ستندر بھارت کے اتحاس میں ستر سال کے ستندر بھارت کے اتحاس میں پہلی بار دیش میں ایک ٹیکس کی ووستہ لے کر آیا ہے جس میں پاردرشیتہ اور جواب دے ہی بڑھانے کے لیے ہم ٹیکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں آتنکواز واری بات آپ نے سنی کلائیمٹ چینج پر بھی اشاروں اشاروں میں انہوں نے ٹرم کو کہا کہ کلائیمٹ چینج کے اوپر بھارت پر سوال اٹھانا گلت ہے اور ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وکاسیر دیشوں کو اپیوکس کاربن ایمیشن کو کم کرنا چاہیے وہ ہم کریں گے اسی پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ کئی سارے خاص مہمان ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر روی سنگھ ہے جو کی ایکنومیسٹ ہے میرے ساتھ ڈاکٹر مافکی جی کا اسکند رنجن تائل صاحب ہے جو ایکس ڈپلومیٹ ہے ابھائی دوبے جی ہے جو کانگریس کے سپوکس پرسن ہے ابھائی سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا اگر موڈی نے یہ تصویر پوری دنیا کو دکھائی ہے تو اس میں تو کانگریس کو خوش ہونا چاہیے تھا جو ان کو بھی تاریم بجانی چاہیے نہیں دیکھئے ویشوک منچ پر ہندوستان کے سندربوں میں کیے گئے وقتبیوں کی پرشنسہ تو کی جانی چاہیے مگر ساتھ ساتھ ہم کو ڈیپک جی اس بات کو بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ اسی ورلڈ ایکنومک فورن نے کل بہت ساری ریپورٹ جاری کی ہے جیسے ریڈینیس فور دو فیوچر پروڈکشن ریپورٹ وہ یہ بتاتی ہے دوہزار اٹھرہ کے لیے کی ہمارا جو ستھان ہے وہ سٹرکچر آف پروڈکشن اور ڈرائیور آف پروڈکشن میں تھرٹی اور فورٹی فور ہے سو دیشوں میں گلوبل کمپیٹیٹیونیس ریپورٹ ایک جاری کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھارت کی پرستیتیاں چنتا جنک ہے اور وہ چالیس ستھان پر ملیشیا کتر چین سے بھی چلی سے بھی پیچھے ہے گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ ایک جاری کیے کل جو مہیلاؤں کے سندربیت وشای پر بات کرتی ہے کہ ان کی ایکونومک پارٹیسیپیشن کیا ہے ان کی اپرچنیٹی کیا ہے ایجوکیشنل اٹینمنٹ کیا ہے اس میں ایک سو انچالیس سوہ استھان بھارت کو حاصل ہوتا ہے ایک بات یہاں پر کہنا کیا ہوں گا مہیلاؤں کی حالت نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ بھارت کی سب سے شہشکت پردان منٹریوں میں سے ایک اندرہ گاندی کانگریس پارٹی کی تھی اور لگ بک دس سال سے یا یہ کہیں کہ بیس سال سے جو کانگریس پارٹی کی کمان سمادنی ہے سونیا گاندی جی اور اس کے بعد بھی اب آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں 139 پوزیشن پر ہیں اور اس 139 پوزیشن کے لیے آپ صرف بی جے پی کو کیا زمدہ ٹھہرہ رہے ہیں جو ساڑھے تین سال اور ساڑھے چار سال ستہ میں رہی یہ بلکل یہی دیپک زی بہت 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 پراسنگی پرشنہ آپ نے کیا یہ یہ پرتیق پر جاری ہونے والی ریپورٹ ہے اور ہماری جو 1718 کی ریپورٹ ہے اس کے ستھیتیاں میں بتا رہا ہوں تو جو کوشش ہونی چاہیے تھی ورلڈ اکونومک فورم میں یہ بات کرنے کی دیش کو کہ ہم کیسے گروک کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں جو پروڈکشن کی اپورچنٹی کے بارے میں انہوں نے ایک دسترت ریپورٹ جاری کیے جس میں کہا ہے کہ جو سکیلڈ لیبر ہے ہندوستان میں ان کی سنکھیا کافی کم ہے تو ہندوستان کے پاس ایک اوسر تھا کہ اس دشا میں وہ بہت اگرنی بھومی کا لے سکتا تھا بگن انفرچنٹ پارٹ یہ ہے کہ ابھی بیتے دو تین سالوں میں وہ کوشش نہیں ہوئی جو کی جانی چاہیے تھی تو سارے انڈیکیٹرز ان ریپورٹ کے یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کی ستھیتیاں چنتا جنک ہیں ٹھیک ہے اب اچھا ہوتا پرسیپشن مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ بھرتوان سرکار ڈیلیوری پلز پر بھی دھیان دیتی ڈاکٹر سی بتائیے آپ اگری کرتے ہیں آپ ایسے میں تھوڑا سا ڈیٹا اور پرانے بھی دکھانا چاہوں گا اور جو لیٹس بھی ڈیٹا آئے ہیں میں ان کے بارے میں ضرور یہاں پر بتانا چاہوں گا ابھی ایک ریپورٹ نکلی ہے جس کے انسار ٹاپ ایکونومی ڈالر ٹم میں ٹریڈڈ میں انڈیا کا پانچوہ اسثان ہے پہلا اسثان یو ایس دوسرا چائنا تیسرا جاپان اور چوتھا جو ہے جرمنی اور پانچوہ اسثان بھارت کا ہے جب اسی کے مددس 2010 سے آکڑ دینا چاہوں گا یہاں پر چکی ایکونومی کی بات ہو رہی 2010 میں ہمارا 9 اسثان تھا 2010 میں 2011 میں سے لے کر کے 2014 تک ہم 10 میں اسثان پر تھے اور 2015 میں ہم 7 اسثان پر تھے اور ابھی 2018 کی جو لسٹ آئی ہے اور یہ ہے سنٹر فور ایکنومکس اور بزنیس ریسرچ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے جو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے اور سب سے بڑی بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گے جو آج جو اب جو کی ایک فروری کو بجٹ ہونے والا ہے ساڑھے اکیس لاکھ کرو کا بجٹ ہوتا ہے اور اس سمجھ یہ ایکنومک فورم میں جانا یہاں پر خاص طور سے جو اپنے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے چاہے وہ انفرسٹکچر ہو ریال اسٹیٹ ہو ٹرانسپورٹ ہو یا پھر ریلوے ہو ان سب چیزوں کو اور ایک جہاں پر آج چالیس گلوبل اکنومس یعنی وہاں پر دیکھنے کو ملے گا چونکہ بجٹ یہاں پر آنے والا ہے تو شاید اس کے لیے بھی یہ کافی تک positive sentiment ہے دوسری طرف یہاں پر آج جو مارکیٹ میں turn around دیکھنے کو ملا ہے اور IMF کی ریپورٹ ہو یا پھر جس طرح سے بھی یہاں پر فنڈامنٹل نومی تری آنسی جو infrastructure کے پروجیکٹ ہیں 500 کروڑ روپے سے اوپر جن کی monitoring خود کی سرکار کر رہی ہے اس میں cost time turn over کو لے پونے 3 لاکھ کروڑ روپے کا بوجھ پڑھ گیا جس میں ڈیٹیل دون نے سٹڈی دیئے یہ ایڈیان ایڈیان اکنومی کی ریپورٹ یہ بتائیے نا UPA سرکار کے قرن کی NBA سرکار کے قرن یہ پروجیکٹ آج سے چلی رہے پچھلے تیسی ساتھ میں تو خورو نہیں ہو ہے تب کتنے کلومیٹر سڑک بنتی تھے اور آج کتنے کلومیٹر سڑک بن رہی ہے یہ فیکٹ یہ تو ریپورٹ رکھی گئی پارلیامنٹ میں کوئی بھی پڑ سکتا ہے میں اتنا complicated کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ کمال جی کے جمانے میں 10 سے 12 کلومیٹر روز سڑک نہیں بنتی تھی اور کیا نتین گھڑکری جی کے جمانے میں 35 سے 40 کلومیٹر روز نہیں ہو گئی لیجئے 20 ہزار کلومیٹر کے سٹیٹ ہائیوے کو ڈی نوٹی فائی کر کے نیشنل ہائیوے میں ملا لیا اور انہوں نے روڑ کا نیٹ ورک زیادہ بتا دیا یہ نئی روڑوں کا نرمان نہیں ہے میں تو کہتا ہوں وائٹ پیپر لے کر آئے منسٹری وائز ساری سچا سامنے آ جائے گی دیپک جی نرہ تنے جی میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ پردار منتری نے جھاکی پیش کی ہے اور واقعی تائیل صاحب مجھ سے اگری کریں گے ان کے پاس بھی جاؤں گا کہ ورلڈ فورم پہ جب ہم جاتے ہیں تو جھاکی پیش کرنی پڑتی ہے بکوز یویڈ سیل یورسل اور سیل بھی نہیں کرنا پڑتا یویڈ ہارٹ سیل یورسل تاکہ آپ انویسمنٹ کو آکرشت کر سکے آج کا بھاشن آپ کیسے رگا اور کانگرس کہہ رہی ہے کہ یہ سب چھلاوا ہے ورلڈ اکنومک فورم میں کل شاہم کو ریپورٹ پیش ہوئی ہیں اس میں بھارت کی پرفومن جو ہے وہ اس طر سے کم ہیں دیکھیں جو پردان منطری نے جو آج بھاشن وہاں پہ دیا وہ پورے بھارت کی طرف سے دیا اس میں کانگریس بھی شامل ہیں اگر وہ بھارت اپنے کو نہیں مانتے وہ ایک الگ بہت کا وشہ ہے اور وہاں پہ جو پردان منطری آج بولے وہ ایک پورے ورلڈ سٹیٹسمن کی طرح جو ایک دنیا کا سٹیٹسمن ہوتا ہے اس کی طرح انہوں نے بولا انہیں دنیا کی بڑی بڑی سمجھ سمجھ آیا انہوں کو بلکل کھل کے بولا چاہے وہ ہمارے لئے سنواتی آن ہوں لیکن اس کی بھی چرچہ گئی کلائمٹ بات نہیں کری جہاں تک خالی ایک راجنیت دل یا خالی سرکار کی بات کری ہو ہر بھارتی کی بات کری رہاول غاندی جی بھی بات کری انہوں نے مہاتمہ غاندی جی جو بھی میسیج دیا جو بھی بھکاس اب تک ہوا اس کا بھی میسیج دیا تو اس نظری سے دیکھنا پڑے گا جب ورلڈ ایگنومک فورم جیسے منج پہ جاتے ہیں آپ بھارت کو پوری طرح اس طرح اس تح کرتے ہیں جس میں بھارت کا ہزاروں سال پرانا اتیاس انہوں نے بھی چرچہ کری جو ورلڈ وار ہوئے دنیا کی شانتی کی قربان کر دی اور کل ملا کر بھارت کی جو فلوسفی کی اس کی انہوں نے چرچہ کری اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آج ہمارا آرث جو سٹیٹس پوری دنیا میں ہمارا وہ کیا ہے اور بادہ کس طریقے کی آرہی ہیں اس پر چنتہ ظاہر کری اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ سال کے تیار سے لے کر اور آنے والے شتادیوں تک جو بھارت کا پوٹینشل ہے سب کا سنگم منا کر پیش کرنا یہی سٹیٹس من کا کام ہوتا ہے تو جو 31 کو ٹکا ٹپڑی کرے اس کو اس لحاظ سے دیکھتا پڑے گا یہاں پہ کسی راز ریتک دل کی بات نہیں بھارت کو آگے لے کر کر بھارت کو انڈیا فرس کر بھارت کو اس طرح پیش کر تمام وہاں لوگ ایسے بیٹھے تھے جن کے پاس جن کی جو نیٹورٹ ہے اور جن کمپنیوں کا جی دی پی وہ تمام دیشوں سے بڑا ہے تو وہاں جب ایسے لوگ بیٹھے کرتا ہے اور اس کا بہت پراشی نتیاس ہے اور بھارت کافی تمرد ہے اس نرد دنگیج اس سے سمپر کھٹ جیا تائل سام میں آپ سے جان چاہوں گا آپ نے اتنے سارے ڈیپرومیٹک ایونٹ دیکھے ہوں گے آپ نے اتنے سارے کانفرنس دیکھے ہوں گے بھارت دیش کو بھارت پرسان منتری جی کا بھارت کا صندر پی دیکھ لینا چاہی جی دنیا بھڑ کے بڑے بڑے انڈرس اور پولیٹیکل لیڈر سوشل لیڈر جارنلیس ایڈیٹر وغیرہ موجود ہیں تو اس میں انہوں نے ایک کی ووٹ ایڈریس دیا ہے جو پہلا ایڈریس ہے اور اس دیکھیں بہت ہی ویل سٹرکچر تھا انہوں نے اس تھیم کو سمبود کیا پہلے ایک ورلڈ کے سٹیٹسمن کے روپ میں وہ آئے بھارت انہوں نے اس طرح دو ہیڈس پہنے ہوئے ہیں بھارت کے پسان منتری تو بھارت کی ہارڈ سیل بھی کرنی ہے اور ایک پوری دنیا کے نیتا ایک سٹیٹسمن ایک فارس ایک دور درشی کی کیا دنیا کے آگے گلوب کے آگے پوری ہیوینیتی کے آگے کیا سمسیہ آنے والی ہیں اور جو انہوں نے تین سمسیہوں کا ذکر کیا میں سمسیہ ہو کی اس سے شروع کر کے پھر وہ بھارت کے اوپر آئے اور جو تین سمسیہ ہیں انہوں نے کلائیمٹ چینج آتک واد اور جو ایک سنکین ہوتا جاری یہ وچار دھارہ پوری دنیا میں کس طرح پروٹیکشن بڑھ رہا ہے کس طرح ایک الگاؤ بڑھ رہا ہے درارے بڑھ رہی ہیں تیوارے اٹھائی جارہی ہیں سرباز کے بیچ میں ویکتیوں کے بیچ میں ہیومینیٹی کے بیچ میں تو اس طرح سے دیکھیں تو ایک بہت ہی ایک میچور لیڈر کا ایک بھاشر تھا جس میں کی وشکی سمسیہ وں کے اوپر بھی بہت دھیان دیا گیا اور پھر بھارت آگے بڑھ رہا اور اس سمیں تو بہت ہی اچھا ہوگا کلی آئی ایم 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 نے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی انڈکیٹر اگر آپ دیکھیں پہلے ایک سو اور تیس پہ ہوتے تھے ایز اف بزنس پہ ایک سال میں تیس پہ تیس پہ پہ آگے بڑھ کے سو پہ آگے پہ دنیا میں جہاں بھی وکاس ہو رہا ہے اس میں دس میں سے پہ پہ آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انڈکیٹر ہیں اور موڈی نے جو ایک گروپ ہے اور دونے بھی ہمارا بڑھا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ایک راستے پر ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے پر موڈی اور ورل بینک یہ سب بھی کہیں گے تو اور بھارت ورش کو آگے نیویش کو بھارت لانے میں سہایتہ ملے گی میں اب آپ سے ایک بار جانا چاہتا ہوں پردھان منتری نے بھاشن دیا وہ لیڈر کی طرح دیا جب کانگریس کے نیتاؤں پر روپ یہ لگتا ہے وہ لیڈر نہیں ریڈر کی طرح بھاشن رفیق پردھان منتری جیس ہے جب world economic forum پر ان کو اوسر ملا ہے تو کم سے کم اگر climate change پر بات کی تو آپ نے جیسے کہا انہوں نے امریکہ کو کہا مگر جو سب سے بڑی چنوٹی ہمارے سامنے تھی وہ پیریز convention میں سے امریکہ کے بہار ہو جانے کے بات تھی کیونکہ ہم نون convention energy sources سے جو energy کے generation کا جو target رکھا تھا وہ امریکہ کے بہار ہونے کے بہار بہت بڑا set back ہم کو تھا مگر پھر بھی ہم کو بھارتی ارث فیوستہ پر سمال اوچنا تو کرنی ہی ہوگی اگر ہم ڈیبیٹ کر رہے تو پرتی پکش کو دائت بھی یہ دیا ہے تو جیسے ہمارے جو سرجن لوگوں نے بتایا وہ سارا ان جو global competitive report ہے اس میں بھارت کے performance کا آپ ایک بار پڑھ لیجیے اور یہ وہ ساری report ہیں جو wf میں آنے والے سارے participants پڑھتے ہیں انہیں کے لیے یہ تیار کی جاتی ہے تو میں نے کہا کہ perception management کا کام تو اچھے سے کر لیا جاتا ہے مگر perform کر نا ہوگا ہماری economy کو آپ دیکھئے ہماری پچھلے وائلے کی جو منتھلی economic report ہے وہ بتاتی ہے کہ index of industrial production 3% سے کم ہوگیا agriculture کی growth rate کم ہوگئی core industry کی growth rate 3% سے کم ہوگئی یہ کیا ہے سارے indicators agriculture میں تو fertilizer کا اتنے ورشوں میں پہلی بار consumption کم ہوا تو ہم کو یہ تائے کرنا ہوگا چھوٹا سا ادھارن دیتا ہو بھی بجٹ ڈھلے میرے لیے break کا ایک وقت ہے لیکن اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا آپ نے کہا perception تو اچھی طرح manage کیا public life depends on perception اور اگر موڈی جی اس کو manage کر رہے تو وہ کافی کچھ کو manage کر رہے ناریندر تنیجا جی ہاتھ اٹھا رہتے ان کے پاس آؤں گا سوڑا سا بھی last trader ہے وہ پریشانی ہے دکھت میں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہمارے پاس کہنے کو بہت خوبصورت اور بڑی آنکڑے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہوگا دیکھیں دیپاک جی ہمارا وکاس ہم نے کبھی نہیں کہا ہم امریکہ ہوگئے ہم نے کبھی نہیں کہ اور آپ کو بتائے جب 2014 میں ہمارے دیوستہ ہم کو ملی چارہ طرف کینسر ہی کینسر تھا اس میں کینسر سیل چارہ طرف رسٹ چار کینسر بینکوں کی آلت تھی کہ جوائنٹ سیکرٹ بتائی نا کیا دی 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 ارے ایک پہ دارن دی جی اس طرح کی اس طرح کی ایک منٹ یہ میگا وارٹ الیکٹری تھوڑے سا بتا رکھئے آپ بولنے دے میں سن لہا تھا آپ بولنے لوں آپ بولنے دے میں اس کو سن لہا تھا سر نکر بہن نہیں کرتا تھا یہ نکر وانی بہن ایک بیٹا بتائیے سن لیجیے نرین تاری جانی کی بات سن لیجیے وہ بڑے ری نون ڈ اکنوم مست ہیں بی جی پی پی روکت ہے تو کیا ہوا ان کی بات سن لیجیے آپ جواب دیجے گا مجھے کوئی آپ پتی نہیں نرین تاری جانی جی آج دوسرا جس طرح ہم کو ارتبستہ اسی لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ 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 جو سب سے بڑا جو پورا ارتبستہ کا پیرامیڈ تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سٹرکچر جو سٹرکچر فاؤنڈیشن ہے اسی میں کمزوری ہے اسی لیے ہم کو ڈی مونیٹیزیشن لانا پڑا اسی لیے ہم کو جی ایس ٹی لے کر آنا پڑا اسی لیے وہاں پہ جو ہم نے آف انداز لگے سرسٹ فیصد ہی لوگ بھارت کے سرسٹ فیصد لوگ بینک اکان تک نہیں تھا اس سے بڑا کوئی اتح چاہر ہو سکتا ہے کہ سرسٹ فیصد لوگ کو آپ نے وہ دکار نہیں دیا کہ ان کا بینک اکان نہیں ہو گا ہم نے وہ آف بینک اکان آخر کے کھول نہ پڑا آپ انداز لگائی کہ آرت بست کیا سرسٹ فیصد ہی دیش کے اپنے لوگ پاکستان چین کے نہیں تھے ہمارے اپنے لوگ تھے انہوں نے انہوں انہوں بینک اکان تک نہیں کھول لے دیا تو آپ انداز لگائی ہے دوسری بات یہ تھا کہ جوائنٹ سیکریٹری کو فون کر آر بار روپے کا پیسہ لے بھاگ لیے آج جتنے بھی این پیس کی حالت ہے کس کا پیسہ تھا کس کے کہنے پر دیا گیا کس بنیاد پر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کانگریس کے لوگ کو جانتے تھے کون نہیں جانتا اس بات کو سارا کینسر بیماری ہوتی ہے جب اس کا علاج کرتے تو تھوڑی تکلیب ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ دیش کا عام آدمی ہمارے ساتھ کھا ہے وہ جانتا ہے کہ کینسر ایک ایک ہوتی تھی اس کا علاج ہو رہا ہے کیمو ترہ پی ہوتی تو تکلیب ہوتی ہے لیکن عام آدمی سب جواب دیجے وہ بیروت کر رہے دیکھئے یہ دیش کے پردھان منتری جی اور بھارتی جنت پارٹی کو پوری ذمہ 8 12.8 پرسن نون پرفارمنگ ایسیٹ ہے لگاتار 7 لاکھ کروڑ روپے سے ادھک نون پرفارمنگ ایسیٹ ہو گیا یہ صرف آپ کی نیتیوں کا نتیجہ ہے میں اسی لیے کہا کہ سنٹر فور مونیٹرنگ انڈیان اکنومی نے کہا کہ 13 لاکھ کروڑ روپے کے پروجیکٹ موڈی جی کی نیتیوں کے کار انڈ سٹال ہے ایک بات آپ یہ نہیں بتاتے دیش کو کہ ڈی ونیٹ ایزیشن کی اتنی بار ٹی وی ڈی بیٹ میں کرتے ورلڈ اکنومی فورم پر اون کیوں نہیں کیا اس کو آپ نے ویشو کے ارث شاستری کے سامنے پردان مانتری جی اون کیوں نہیں کرتے کی بہت بڑی سٹیپ تھی ایک آؤٹ کم آج تک آپ نہیں بتا پائے کتنی black money آپ نے اس سے reveal کی ہے ہم نے پوچھا تھا 5 جواب لیتے ارے 2011 کی سینس آخری 10 سیکن آخری 10 سیکن دی پگزی دیکھئے آج جو جندھن کے اکاؤنٹ ہیں اس میں 22000 کروڑ روپے ناغری کو نے جمع کی ہیں کتنا آپ نے آؤٹس 2011 کیا دیش کو گمراہ کر جھوٹے ڈیٹا دیتے ہیں آپ ساری پوری طرح سفل آپ ہر مورچے پر ہیں ٹھیک نرین درے جواب دیکھیں پہلی بات پہلی بات آپ بہت بہت شکریہ کم سے کم آپ نے یہ مانا پہلے پروکتہ جس نے یہ مانا کہ دیش کے سرسٹ فیش دی لوگوں کو آپ نے بینک اکام نہیں دیئے تھے اور ہم نے جنر میں دیئے یہ اتی سنسز کے دیتا کہہ رہے آپ نہیں بنے گئے کیوں چیکھ رہے ہیں سنیے ہماری جب سنوٹی جب سنوٹی سنوٹی دیتا ہوں ایک 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 سات لاکھ کرو روپے پر فارم دی سنوٹی 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 جواب اٹھا کر دی سنوٹی یہی دیپا چورسی جی میں ریپورٹ لکھنے کو تیار ہوں جو اس بات کی گواہی دے گی تنیجا جی سوال بڑا ویلیڈ ہے تنیجا جی سات پوچھ رہے جی سرکار میں کوئی انپی ہو تو بتائی ہے اس سرکار کا کوئی انپی ہے آپ ایک انڈرس لیس کا بتا بہت اچھا پرشن کیا ہم دیش کے پردان منتری سے تین سال سے پوچھ رہے ہیں آپ نے سپریم کوٹ میں جواب دیا ہم مزبور ہیں ہم نہیں بتا سکتے بارہ لوگ کے نام بارہ لوگ اس دیش میں ایسے ہیں آپ کی سرکار کے ادھین آپ کی سرکار پرستی میں جن کا سکسٹی پرسین 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 ہے جس پہنٹ کی ہوا بتائیے اس کو یہ آپ پرسین کریے سپریم کوٹ تک میں ایسے ڈیویٹ دیکھتے ہیں کہ آپ پکلک ڈومین میں نہیں ڈال سکتے رام جید دھولانی جی سنیے بہت گمبیر وشہ ہے تنیجا جی اس کا ایکنومی ایکنومک سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے جو سرکار نے لوگ سبھا میں اپنی ریپورٹ پرسین کی ہے سرکار مان رہی ہے سالے تین سال میں سات پر ایکن دی ہو گیا سرکار تیار نہیں ہے یہ بتانے تو کچھ میں آپ دونوں کے سات کو یہی رکھتا ہوں دونوں اپنے جس میں آپ سے یہ جان چاہتا ہوں کیا گلوبال اٹینشن ہم پر بڑھے گا اور کیا بھارتی ایکنومی کو تو فائدہ ہوگا لیکن بھارت کے عام کاروباری ویاپاری چھوٹے اور مجم لگود دیوک چلانے والے ان کو فائدہ ہوگا ان کا اثر ہوگا دیکھیں یہاں پر دیپک جی تھوڑے سے میں اور ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا یہ تو کلیر ہے کہ سرکار کے آکڑے اچھے ہیں لیکن کچھ آکڑے اچھے نہیں ہیں وہ بھی میں تھوڑا سا ہائیلائیٹ کرنا چاہوں گا جیسے کی ہمارا کیڑ جو ہے جو 3% کا ٹارگیٹ پچھلے سال رکھا گیا تھا وہ فیزکل ڈیفزیٹ وہ ابھی 3.5% پر ہے تو یہ تھوڑا سا خراب ہے لیکن جو اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے خاص اور سا ایمی سمال انڈرسٹی یا شورٹ ٹرم ٹریڈر جن کی ہرپ کے فنڈامنٹل ادھر کنٹری چاہے آپ یو ایس سے بھی کمپیرزن کریں یورو زون سے کریں یا پھر چائنا جس کو آپ سب سے بڑا ٹارگیٹ رکھتے اس سے بھی کریں تو ایک بہتر نظر آ رہا ہے لیکن یہ اب جیادہ کلیر ہوتا ہوا نظر آئے گا حالکہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر پوزٹیویٹی آپ دیکھنے کو اور زیادہ مل سکتے پوزٹیویٹی دیکھنے کو ملے لیکن سب سے بڑی بات ہے انکلیوزیو گروت کیا آپ گریب آدمی کو بھی امیر آدمی کے ساتھ لے کر چل پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری خاص بحث مہا بحث میں آج کے لیے اتنا آئی لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جائے